اسلام علیکم guys welcome back to my another video میں امید کرتا ہوں آپ سے فرحیت سے ہوں گے guys آج میں آپ لوگ کے لئے لے کے آئے ہوں iphone ڈی پی آئی سیٹنگ اور اس کے ساتھ میں آپ لوگ کو سینسیٹیوٹی اور فائر بٹن کے بارے بھی بتاؤں گا guys ویڈیو کو بالکل لاستک دیکھنا سیٹنگ کو بالکل سٹیپ بائی سٹیپ کرنا کیونکہ بعد میں پھر آپ لوگ کے لئے مشکل ہوگی اور ہاں guys اگر آپ لوگ کے لئے مشکل ہو تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر سکتے ہو میں آپ لوگ کمنٹ کا ریپلائی جلدی سے جلدی دے دوں گا اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نہیں ہو تو چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دوں کیونکہ میں آپ لوگ کے لئے اس طرح نیو ویڈیوز لے کے آنگا فری فائر سے ریلیٹڈ تو آپ لوگ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دوں چلو guys ابھی چلتے ہیں سیٹنگ کی جانے میں آپ لوگو سیٹنگ بتا دیتا ہوں اور ہاں guys میں آپ لوگو یہ بھی کنفرم کروا دوں کہ اس میں نائنٹی فائیف پرسنٹ تک کا ہیٹسول لگے گا جبکہ فائیف پرسنٹ بوڈی یا ریکوئیل کرے گا تو اس کے لئے آپ لوگوں نے تھوڑا سا پریکٹس کرنا ہے تو چلو guys ابھی چلتے ہیں فون کی سیٹنگ پر تو سب سے پہلے گا جی یہاں پر فون کی سیٹنگ میں آ چکے ہیں یہاں پر اس سیبیلیٹی میں جائیں گے اس سیبیلیٹ میں جانے کے بعد یہاں پر display and text size یہاں پر larger text آپ لوگوں نے اس کو بالکل میڈیم پر رکھ دینا ہے اور اس کے بعد یہاں سب لوگ back کریں گے اور اس کے بعد motion میں جائیں گے motion کو آپ لوگوں نے بالکل off پر رکھ دینا ہے اگر آپ لوگ کو صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا تو آپ لوگ فون کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد assistive touch میں assistive touch کو آپ لوگوں نے لازمی on کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ توڑا سا نیچے scroll کریں گے یہاں پر mouse keys پر click کر دینا ہے اور یہاں پر mouse keys پر click کرنے کے بعد یہاں پر جو انا تین option کو ان کر دینا ہے پہرے interlital delay کو first والے option پر رکھنے دوسرے والے کو تیسرے والے option پر رکھنے تیسرے point پر اور اس کے بعد tracking sensitivity کو آپ لوگوں نے 30% پر رکھ دینا ہے 30 اے 40% پر اور moment کو جو انا آپ لوگوں نے 50% پر رکھ دینا ہے اور یہاں سے ہم لوگ back کریں گے اس کے بعد جو انا seconds کو 0.25 پر رکھ دینا ہے اور یہاں سے بھی ہم لوگ back کرتے ہیں اس کے بعد جو انا یہاں پر heptic touch یہاں پر 3D کو جو انا آپ لوگوں نے frame پر اور fast پر رکھنے اس کے بعد touch commandation میں جاتے ہیں hold duration کو جو انا آپ لوگوں نے 0.15 پر رکھ دینا ہے own کر کے اور sweep gesture کو آپ لوگوں نے attacks پر رکھ دینا ہے own کر کے اور یہاں سے ہم لوگ back کریں گے full back یہاں کا کام ختم ہو چکا ہے یہاں سے ہم لوگوں نے back یا full back اس کے بعد جو انا switch control میں جاتے ہیں یہاں پر جو انا scanning style کو آپ لوگوں نے auto scanning پر رکھ دینا ہے اور یہاں پر جو انا توڑا سا نیچے scroll کریں گے یہاں پر میں اس کو auto scanning time کو جو انا one second پر رکھ دیتا ہوں اور loops کو جو انا آپ لوگوں نے six پر رکھ دینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے ہم لوگ back کریں گے اس کے بعد long press کو 1.05 پر رکھ دینا ہے اور یہاں سے ہم لوگ back کریں گے اس کے بعد جو انا یہاں پر میں آپ لوگوں کو دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں اس کو 1.05 پر رکھ دینا ہے 1 second اس کے بعد جو ہے نا tap behavior کو آپ لوگوں نے defeat پر رکھ دینا ہے اور focused item after tap کو fast item پر اور اس کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں نے gliding crosser کو refine پر اور 120 پر رکھ دینا ہے اوکی یہاں سے ہم لوگ back کرتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا نیچے scroll کیا یہاں پر جو ہے نا speech پر click کر دینا ہے speech پر click کرنے کے بعد یہاں پر اس کو بھی own کرنا ہے sparking rate کو بھی full پر رکھ دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا large crosser کو بھی own کرنا ہے crosser color کو blue پر رکھ دینا ہے آپ لوگوں نے اور یہاں سم لوگ back کریں گے full back اس کے بعد جو ہے نا pointer control میں جائیں گے pointer control میں جانے کے بعد یہاں پر جو ہے نا ان دونوں option کو ان کر دینا ہے color کو blue پر اور border width کو جو ہے نا آپ لوگوں نے full پر رکھ دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا pointer sizes scrolling speed دونوں کو full پر رکھ دینا ہے آپ لوگوں نے اس کے بعد جو ہے نا تھوڑا سا نیچے scroll کیا یہاں پر app setting اس کو ایڈ کر دینے فری فیر کو اور لارجر ٹیکس کو جو نے آپ لوگ انہیں بالکل لوگ کر دینے زیرو پر رکھ دینے اور نیچے سکرول کریں گے یہاں پر ریوڈیوس موشن کو آپ لوگ انہیں ڈیفیٹ پر رکھ دینے اور یہاں سے ہم لوگ بیک کریں گے تو گائیز اس کے بعد جو ہے نے یہاں پر ہمارا کام ختم ہو چکے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہم لوگ گیم میں جائیں گے گیم کی سیٹنگ میں تو گائیز یہاں پر میں سب سے پہلے جاؤں گا سیٹنگ میں سیٹنگ میں جانے کے بعد سینسیٹیوٹیز کو آپ لوگ انہیں ہنڈرڈ پر رکھ دینے فیر پٹن کو آپ لوگ انہیں فیفٹی پر رکھ دینے ملتے ہیں نیکسٹ یو میں تپتہ کے لیے اللہ حافظ اکے بھائی